ہلو دوستو نبسکار میرے نامیر رویت کمال آپ کا سواغت ہے میں اس یوٹیوب چانل پر اکشہ دس کیلئے ماتھمیٹکس پڑھا رہے تھے دو چھوڑے والے رہے کے سنے کے اور یکم چل رہا تھا ہمارے پاس ہے اریانت کی کتاب یہاں پر ہم نے اریانت کی پرشنوالیوں میں سے سارے پرشنے لگ بک سبی پرشنوالیوں پر بتا دیئے تھے لگ بک پورے نہیں اور ابھی ہمیں انسی آٹی فولڈر میں نے انسی آٹی کی کتاب سے یعنی راجیو پرکاسن کی جو کتاب ہے اس پر آدھار پرشنوالی کو شروع کر دیا تھے پہلی پرشنوالی ہم نے پڑھا دی تھی جہاں پہ ہم نے دو چھوڑے ریکک سمی کھرن کو پہلے بی جی روپ میں پہلے بعد تو بنانا سیکھا تھا اس کے بہت گرافی اینئر پر سیکھا تھا ابھی یہاں پہ دوسری پرشنوالی لے کر کے آئے ہیں تین دسمل دو جو انسی آٹی فولڈر کی ہیں یعنی کی انسی آٹی کی کتاب سی ہے جو راجیو پرکاسن کی کتاب بھی کہا جاتا ہے تو ابھی ہمارے پاس چونکہ اریاند کی ہے تو اس میں ایک تھوڑا سا الگ طریقے سے کتاب کو دیا گیا ہے یعنی کہ حل کر کے بھی انسی آٹی کی کتاب کے کوئشن کو دیا گیا ہے تو ابھی ہم انہی کو دیکھیں گے چرجہ کریں گے بات کر رہے ہیں پرشنوالی تین دسمل دو کہ جہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں ٹوٹل ایک دو کتنے تین چار پانچ چھے سات کوئشن مل جاتے ہیں آئیت ہیں کی چھے سات کوئشن چھیک ہے سات کوئشن مل جاتے ہیں ان سبھی کوئشن پر دھیدے دھیدے ہم چارچا کرتے چلیں گے شروعات پہلے پرشن کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پہ ہم سوال کو پڑھتے ہیں کہا گیا ہے کہ نمی 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 سمسچیاں کو ریکس سمی کے آنے کیوں میں بدلئے اور ان کو گرافی بھی سے حل کیجئے بہت سمبل سا کام ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی پرشنالی میں کیا تھا یہاں پہ ہم ایک پرشن کو حل کریں گے اوپر آلے پرشن کو پہلے ہم اس کے بیجگردی روپ کو بدلیں گے پھر اس کے بعد اس کو گرافی روپ میں بدلیں گے گرافی روپ کو بدلیں گے بعد آپ کو اس کا اتر پرند پتا چل جائے گا شو دوستو لارچ ٹائم ہم نے تھوڑی سی کنجوسی کی تھی اور تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیلی بنا رہے ہیں کہ شکر میں تھوڑی سی چیزیں کم بتایا تھے لیکن اس وقت ہم سوالوں کو پورا حل کریں گے لیکن تھوڑی سی چیزیں ہم یہاں پہ پھر بھی کم کریں گے سوال کو پڑھیں گی کہاں لکھا لکھا گیا ہے ککشا ایک سے یعنی دس میں دس بدلیں ارثیوں نے گھڑی کی پہلی پرتیوکتہ میں بھاگ لیا یادی لڑکیوں کے سنکھیں لڑکوں کے سنکھیں سے چار ادھے کو پرتیوکتہ میں بھاگنی نوالی لڑکوں کی تدھا لڑکیوں کے سنکھیں یاد کیجئے تو تو ٹوٹل بدل دیارتی ہیں دس دس بدل دیارتیوں نے بھاگ لیا تھا اگر ہمیں پہ لڑکوں کے سنکھیں مان لیں لڑکے برابر یکس لڑکیاں ٹھیک ہے ابھی ہم خود اچھے سے نہیں لکھ رہے ہیں بس ہم اوپر اوپر لکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ کل بدل دیارتیوں کے بات کریں گے یہاں پہ یہ پہلی سر تبھی ہو جاتی ہے کل کتنے ہیں یہ ہیں دس دس کے دس بدل دیارتی تو ہم جان رہے ہیں لڑکے یکس ہیں لڑکیاں واہی ہیں دونوں کو جوڑیں گے دس ہو گیا سمی کروڑ بن گیا بس اور کہا کیا ہے کہ لڑکیوں کی سنکھیں لڑکوں سے چار زیادہ ہیں تو یہاں پہ ہم بنا دیتے ہیں دوسری سر تو یہاں پہ ہم لڑکوں کو ایک طرف لکھتے ہیں لڑکیوں کو دوسری طرف لکھتے ہیں کون زیادہ ہے کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کی سنکھیں لڑکوں سے زیادہ ہے تو لڑکیاں ابھی بھی زیادہ ہے لڑکیاں وہ آئی ہیں یہ زیادہ ہیں لڑکوں سے تو جس کے ساتھ سے آئے وہی کے ساتھ ہم کارنامہ کرتے ہیں یہاں پہ زیادہ ہونے کے بعد ادھیک ہونے کے بات کی جارہی تھے تو ہم یہاں پہ جوڑیں گے جب گناہ کی بات آئے گے تو گوڑا کر دیں گے جب ادھیک کی بات زیادہ کی بات آئے گے تو ہم جوڑ دیں گے تو وائی برابر ایکس پلس چار یہاں پہ دوسرا سمیقران ہم کو رات ہو گیا ہے تو یہ بی جیڈ نیرپن ہو چکا ہے اب آلے کی بیسی حل کرنے کے لئے ہم کو پہلے بات سمیقران کو اٹھانا پڑے گا پہلے سمیقران سے ہم یہاں پہ لکھیں گے سمیقران ایک سے شروعات کریں گے کیا کہ یہاں سے ہم یکس برابر وائی برابر نکالیں گے وائی برابر کیا ملے گا ایکس ادھر جائے گا تو دس مائنس ایکس ملے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم بنائیں گے ڈبا اور ایکس رکھیں گے وائی رکھیں گے ایکس کی وائلو ایک رکھو گے تو وائی کی وائلو کیا ملے گی دس میں سے ایک گیا نو ٹھیک ہے دکھیں گے ایکس برابر ایک پر وائی برابر دس مائنس ایک برابر نو بس ایسی چیزوں کو لکھتے چلے جائیں گے سٹیپ وائز دو رکھنے پر آپ کو مل جائے گا آٹھ تین رکھنے پر مل جائے گا ساتھ چھر رکھنے پر مل جائے گا چھے اور پانچ رکھنے پر مل جائے گا پانچ اور چھے رکھنے پر مل جائے گا چھار یہ استطیعہ پلتے جائیں گے آپ بڑے رام سے اس میں رکھ پائیں گے کام ہو چکا یہ چیزیں ہر بندو کے لئے اپلے کے لئے جائے گا اور یاد رکھے گیا کہ ہم چار ہی بندوں کو رکھ لیں گے بہت ہے اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے لکھیں گے سمیقران دو سے سمیقران دو میں y برابر x پلس چار پہلے سے دیا ہے y برابر x پلس چار تو اس میں زیادہ کچھ ہم کو کرنا بھی نہیں ہے بس ہمیں ڈببہ بنانا ہے x لکھنا ہے y لکھنا ہے x value 1 رکھیں گے 1 پلس چار برابر پانچ 2 رکھیں گے 6 3 رکھیں گے 7 اور 4 رکھیں گے تو 8 سمپل سا کام ہو چکا ہے مل چکا ہے اس کا ڈببہ جو بنانا تھا وہ ہم نے بنا لیا ہے اور باری باری سے آپ کو لکھنا پڑے گا x برابر 1 پر y برابر 1 پلس چار برابر پانچ یہ آپ ہر ایک بندوں کے لئے لکھیں گے تو یہ بہتر رہے گا بہت زیادہ بہتر رہے گا اور اب ہم یہاں پہ بندوں کا نام کرنے کر دیتے ہیں یہ a ہو گیا b ہو گیا c ہو گیا ڈی ہو گیا یہاں پہ p ہو گیا q ہو گیا r ہو گیا s ہو گیا یہ ہو گئی اس کے لئے اور اب ہمیں کرنا ہے اس کا تھوڑا سا حل دیکھتے ہیں کہاں سے حل ملے گا تو گرافی نیرپانٹ کے لئے ہم تھوڑا سا پٹری ڈیوز کرتے ہیں اب اس پٹری سے اتنام بہترین تو نہیں بنا پائیں گے پر ہم کوسس کریں گے کہ آپ کو بہترین view ملے کیسے تو ہم نے اس کو دیکھا اور اسے کھیچا یہ چلی ہو 90 ڈیگری پہ یہاں پہ بنا پناہ بھی میرے لئے مسکل ہو رہا ہے بڑا اندازن 90 ڈیگری پہ یہ ہونا چاہیے ہم نے کھیچ لیا اندازن ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ابھی ہم یہاں پہ کھا کریں گے یہ کی بندگ کو اسی کی بھی سید میں اس کو ملا لیں گے اس کے بعد ایک ایک سنٹی میٹر پہ ہم کو بست کے کھیچنا کیا ہوگا بہت آسان ہو جائے گا یہ بہتر انتری کیا ہے ایسے ایدھر بھی کھیچنیں گے کہیں پہ بھی ایک بندگ پہ بیچ پہ ملا لیتے ہیں اس کے بعد یہ کھیچنا بہت آسان ہو جائے گا بس اتنا ہی کافی ہے یہاں پہ تیر بنانا ضروری ہوتا ہے اتنی موٹی تیر نہیں بنتی ہے کچھ اس پرکار سے بنائیں گے لیکن آپ تو عام طور پہ آپ ایسے بنا دیتے ہیں جو کی غلط ہے اور یہ اس کے آگے لائن کھیچنا بھی غلط ہوتا ہے اس کو ریئیس کرنا ہوگا ہے اب پینسل سے سب کچھ بنا آئیں گے یہاں پہ مول بند ہو گیا اور ابھی یہاں پہ ان کو دکھا بھی سکتے ہیں دکھانا پڑے گا ہی ٹھیک ہے یہ تو دکھانا ہی پڑے گا اوپر بھی آپ لیکھ لیں گے نیچے بھی آپ لیکھ لیں گے پہلے بند کو دکھائیں گے اے کو دکھائیں گے ایک پہ ایک وائی پہ نو ایک پہ ایک وائی پہ نو ہمارے پاس جگہ کم پڑ رہی ہے بڑا اگر آپ یہاں پہ یوز کرتے ہیں سیٹسکوائر تو بہت زیادہ بینیفیشنی ہو جاتا ہے آپ کے لئے فائدہ مند ہو جاتا ہے ان کو دکھانا ابھی یہاں پہ ہم اس سیٹسکوائر کی یوز کریں گے یہاں پہ کیوں ایم جو ہے کوئیشن میکر میں نے ایک چینل بنانے کی سوچی تھی بڑا وہ کام نہیں کیا تو یہاں پہ دیکھیں گے ہم کیا کریں گے اس لائن کو اسے برابر کریں گے اور اس کو ایک پیٹکا دیا ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پہ نو کو گل لیا یہ جہاں پہ پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ نیسان لگا لیا اس کو برابر کیا ادھم برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے یہ خراب ہوا اس لئے ہونا چاہیے یہ برابر ہو گیا یہ بندو پہ کونپ ہونا چاہیے اور یہاں پہ یہ ملا دینا چاہیے ابھی کیا ہوگا یہ کیا ہے ادھم سیدھ میں گیا تو یہ بندو اے ہم کو مل گیا ایسے بی سی ڈی کو بھی نکالیں گے تو بی دو پہ آٹھ ہے تو دو پہ آٹھ ہم یہاں پہ نکال لے گا پریاز کرتے ہیں دو پہ آٹھ ہو گیا تین پہ ساتھ ہو گیا تو یہاں پہ تین پہ زیادہ ہیں تو تین پہ ساتھ چار پہ چھے ہوگا اور پانچ پہ پانچ تھا تو یہاں پہ بندوک ہم دکھا لیتے ہیں تھوڑا سا خراب بھی ہو رہا ہے پڑ جانے دیتے ہیں اب ان کو اسے ملائیں گے تو آپ کو ایک سیدھی ریکھا پرابت ہوگی اس سیدھی ریکھا پرابت ہونے کی وجہ سے اس کو ریکھت سمیقران کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ اس کو گرافیہ نرپڑ کرتے ہیں آپ کوئی بھی ریکھت سمیقران ہوگا تو وہاں پہ آپ کو ایک سیدھی ریکھا ہی ملے گی اب سیدھی ریکھا کے علاوہ کیا مل سکتا ہے سیدھی ریکھا کے علاوہ آپ کو دویخاص سمیقران میں جب ہم اس کا نرپڑ کرنے لگیں گے ابھی دویخاص سمیقران ملنے والا اگل ایک شپٹر تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آگے ہے ایک پہ پانچ یہاں پہ ہم نے اے بی سی کو دکھا لیا اے بی سی ڈی ای ٹھیک ہے آگے ایف بھی مل جائے گا کہیں پہ ملنا ہوگا آگے بات کریں گے یہاں پہ ہم پی کیوں آر اس کو دکھائیں گے ایک پہ پانچ ایک پہ پانچ ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کریں گے تو ہم اس پرکار سے یوز کریں گے تاکہ ہمارے پاس ہاتھ پہ صحیح سے بیٹھ سائے ایک پہ پانچ یہاں پہ ہم نے پی دکھا دیا اور دو پہ دو پہ چھے تو دو پہ چھے یہ رہا کیوں ہو گیا اور تین پہ ساتھ تو تین پہ ساتھ یہ تھوڑا سا خراب جا رہا ہے لیکن آپ یہاں ہی پہ جائے گا اور یہاں پہ آر ہو جائے گا اور اس کو اگر ہم اس سے لائن سے ملا دیتے ہیں تو یہ ہمیں کچھ اس پرکار سے دکھائی دے گا اب اس کے حل کی بات کر رہے تھے تو دونوں لائنیں جہاں پہ آکر کٹتی ہیں وہی ہمارے سمی کرن کا حل ہوتا ہے یعنی یکس برابر کرنے کے حل ہیں اسی پرکار سے آپ کو دوسرے سوال کو بھی حل کرنا ہوگا اور اسی پرکار سے اور بھی سوال ہے کوئی بھی آپ سے مل جائے سب ہی کوئی صحیح ہل کرنا ہوگا بہتر ہی ترے گی آگلی سوال کی بات کریں گے سوال نمبر دو ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہے کہ انپاتو ای ون اپاتے ایو ٹو بی ون بی ون بٹے سی ٹو کپریو کر کے تلنا کر کے آپ یہاں پہ بتائیے کہ یہ بند پرتشیدی ہے سمپاتی ہے سمانتا رہے ان میں سے کیا ہے تو سب سے پہلے بات ہم جان لیتے ہیں کہ ان کے تلنا میں کیا ملتا ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو تلنا کرنی ہے کہ آگے والے دونوں برابر ہے کی نہیں تو کنڈیشن بنے ایک برابر ہوگا دوسرے کا برابر نہیں ہوگا جب برابر نہیں ہوگا تو اس کے آگے سی کو برابر کرنی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے جب یہ پہلا برابر نہیں تو یہ پرتشیدی کہلائے گی پرتشیدی مطلب آپس میں کٹنے ہو دوسرا اس طرح یہ بنتی ہے کہ یہ برابر ہو جائے جب یہ برابر ہو جائے تو ہم چیک کریں گے یہ برابر ہوگی یہ برابر ہے کی نہیں اگر یہ برابر نہیں ہے تو ہم کہیں سمان تر مطلب اور اگر یہ تینوں برابر ہو جائے تو کیا کہلائے گا سم پاتی ٹھیک ہے اب یہ پہ اس کو یہ بھی طریقے سے سم سکتے ہیں کہ اگر پورا برابر ہے تو سم پاتی ہے سب چیز برابر ہیں یعنی ایک لائن کے سم دوسری لائن بھی ہے سم پاتی مطلب ہوتا سم پاتی ہے اور کچھ برابر نہیں ہے تو پرش دی ہے ایک چیز برابر نہیں تو سم سم سب برابر سم پاتی کچھ برابر نہیں تو پرش دی اور پھر بیچ والی بات سم 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 ٹھیک ہے یہ ستتی بند رہی ہے پوری کنڈیشن میں اب یہاں پر اس چیز سم بند بند اور آپ کو الگ سے لکھ بھی لینا ہے جیسے کہ ای برابر آپ 5 سے لکھ لینا ہے بی ای بات کنی چار تو ہے لیکن منس چار ہم لیں گے کچھ اس سم 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 دن سکتا تو آپ اس کو پر چھنٹر کر کے لانا پڑے گا تھوڑا سا تو آہ سمان بنا پڑے گا کس کے سمان بنانا پڑے گا اے ون ایکس بلس بی ون وائی بلس سی ٹو سی ون برابر زیرو کے یعنی اس کے معنی سمیکرون کے روپ میں تو یہ ساری باتوں کو چھوڑتے ہم کیوں اور بات کرتے ہیں کہ اے ون اپان اے ٹو پہلے تو بات کر لیں گے کہ اے ون اپان اے ٹو یہ کتنا ہے اے ون برابر پانچ ہے اے ٹو برابر سات بس ہو گیا اب اس میں زیادہ کچھ ہوئی نہیں سکتا بات کو ختم رکھتے ہیں تو بی ون اپان بی ٹو کی بات کریں گے تو بی ون کتنا ہے مائنس چار ہے اور بی ٹو کتنا ہے چھے ہے چھے ہے کاٹنے کے بعد یہاں پہ دو بٹے تیر مل جارہا ہے تو مائنس دو بٹے تین ہو رہا ہے اور یہاں پہ سی ون اپان سی ٹو کی ہم بات کر لیتے ہیں اگر ہم چیک کریں گے تو آٹھ بٹے مائنس نو ملے گا آٹھ بٹے مائنس نو ملے گا ٹھیک ہے تو ان سارے باتوں کو الگ رکھتے ہیں بس یہاں پہ چیک کرتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہیں اگر یہ دونوں برابر ہیں تو ادھر جائیں گے لیکن اگر یہ دونوں ہی برابر نہیں ہے تو کیا ہو جائیں گے یہ پرتی چھے دی ہو گئے یہ کیسے ریکھا ہے یہاں پہ لکھیں گے چونکہ اے ون اپان اے ٹو ڈاز ناٹ ایکول بی ون اپان بی ٹو اس اسطحے میں یہ کیا ہو گئے پرتی چھے دی ریکھا ہے ایسے لگ دیں گے پرتی چھے دی ریکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انسر ہو گیا ہے یہی کام آپ کو دوسرے اس کے دوسرے پارٹس کے لیے بھی کرنا ہے دوسرے اور تیسرے پارٹ کے لیے بھی کرنا ہے بہت ہی آسان سے یہاں پہ آپ کو اتتر اس کا مل جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر تیسرے کوشن کے اور چلیں تو ہم یہاں پہ تیسرے کوشن دیکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ ای ون اپان ای ٹو بی ون اپان بی ٹو سی ون اپان سی ٹو کی تلنا کر کے آپ یہاں پہ بات کیجئے کہ یہاں پہ سمیہ کروڑوں کا جو یہاں پہ کٹ رہی ہے یہ کیا کہہ لیتا ہے سنگت ہے سنگت مطلب ملنا یہ دونوں تو مل رہی ہیں یہ بہت زیادہ ہی مل رہی ہے یہ بلکل نہیں مل رہی ہے جو نہیں ملتی ہے ان کو زنگت کہہ دیں گے جو ملتی ہے ان کو زنگت کہہ دیں گے اور اس پرشنے کے لئے اگر ہم بات کریں تو آپ کو بس اتنا سا چیک کرنا ہے کہ یہ زنگت کس پرکار سے کب ہوں گے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ بٹے والی سوال کو اٹھاتے ہیں یہی کو حل کر کے دیکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جب یہ پرچھے دیئے سمپاتی ہو گئی تب ہی ان کو زنگت کہہ دیں گے اور یہاں پہ اگر زنگت کہہ دیں گے اب اس تحتیاں چلیئے تو یہ رہا تیسرے کا تیسرا پرشن بٹے والی سوال ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا بچانتر کریں گے 3 upon 2 دیکھیں گے x plus 5 upon 3 y اور 7 کو ڈھلائیں گے مائنس 7 برابر 0 ہو جائے گا ایک اس تحتیتی ایسے کر سکتے ہیں یہاں پہ 3 دنے یہ 6 سب میں گھوڑا کرا سکتے ہیں تھا کہ بٹے والی گنتیں گھاب ہو جائے کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیں تو رہنے بھی دے سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ابھی تو میں پڑھنے بھی نہیں دوں گا تو 9 x minus 10 y اور 14 اتنے لائیں گے تو minus 14 برابر 0 ہو جائے گا a1 b1 c1 a2 b2 c2 بہت ہی آسان سا a1 upon a2 ڈائریک نکال رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی لپر جھپر والی بات نہیں ہے بہت ہی سمپل سا کام a1 کتنا ہے 3 بٹے 2 ہے a2 کتنا ہے 9 ہے 2 نیچے آ جائے گا تو 3 یہاں پہ 2 گھڑتے 9 ہو جائے گا 3 ہے کن 3 3 ترکنہ 3 دنہی ہے 6 بہت ہی سمپل سا کام اب یہاں پہ b1 upon b2 کر رہے ہیں یہ گھاس ملے گا دیکھتے ہیں کیسے ہوگا کی b1 یہاں پہ 5 بٹے 3 ہے اور یہاں پہ مائنس 10 ہے 3 نیچے آ جائے گا 5 مائنس 10 گھڑتے 3 5 اکم 5 5 5 3 3 3 6 اب یہاں پہ یہ کہاں دونوں برابر ہو رہے ہیں نہیں بہت یہ دونوں برابر نہیں ہو رہے ہیں اب یہاں پہ سریکھ ہم چیک بھی کر سکتے ہیں پر اس کو ہم کو ضرورت نہیں ہے a1 upon a2 does not equal b1 on b2 گنتیاں میں تو برابر ہے پلس پلس مائنس کا یہاں پہ لفڑا رہے گیا جب یہ دونوں بستثی میں یہ برابر نہیں ہے تو یہ کیا کہلائیں گے پرتیچھے دی کہلائیں گے ٹھیک ہے پرتیچھے دی کہلائیں گے جب یہ پرتیچھے دی ہو گئے تو کیسے ہو گئے یہ سنگت ہو گئے اور اگر ایسا نہیں ملتے تو سنگت نہیں ہوتے سنگت ہو جاتے جب پرتیچھے دی اور سمانتر نہ ہو کر کے پرتیچھے دی اور سمپاتی نہ ہو کر کے سمانتر ہو جاتے تو سنگت ہم کہہ دیتے تو اگلے پرشن میں ہم پہنچ چکے ہیں آج تھیں آپ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور بات پلے پڑ گئی ہوگی چوتھے پرشن میں چلتے ہیں کہاں گیا کون سا سنگت کون سا یکم سنگت ہے اور کون سا تو ٹھیک ہے پہلے ہم کو سنگت ہو اور سنگت چننا ہے اور اس کو آپ کو بس انپات نکال کر کے چیک کر لینا ہے اور جب مل جائے آپ کو سنگت تو آپ کو گرافی سے حل کر دینا ہے اب اس سوال کو میں پورا نہیں حل کرنا چاہتا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے یہاں پہ اس کتاب میں حل گیا گیا پہلے سوال کو اٹھایا گیا ہے اب یہاں پہ ای ون ای او سب سے پہلے بات یہاں پہ لگیا ہے سمیقراما یہ دونوں ہیں دے گئے سمیقراما کو yesterday اس پہ لکھ لی سمیقراما سمیقراما دو لکھ لیا سمیقراما وعدوں کی کرمسہ اکس پلاس بی ون وائ پلاس c برابر زیرو ایسی ایسی برابر برابر زیرو سب برابر لکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ نکالا تو یہاں پہ مل جاتا ہے کہ یہ دونوں سنگت ہیں اور پھر جب سنگت مل جاتے ہیں تو بہت بار ہم نے آپ کو بتا دیا کیسے آپ کو گرافین نیرپانٹ کرنا ہے اس سوال میں جیسے پہلے بتا ہوں اسی پرکار سے یہاں پہ سمجھ گران ایک سے حل کیا گیا اور دو بندوں کو نکال گیا سمجھ گران دو کو حل کیا گیا دو بندوں کو نکال گیا اور بندوں کو یہاں پہ درس آ دیا گیا دونوں سمپاتی ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پہ سمپاتی ہونے کی بات ہے تو دونوں سمپاتی ہو گئے تو یہ سنگت ہو گئے اس پرکار سے اس کا سبھی پارٹس کو کرنا ہے کچھ بھی بڑا نہیں ہے سوال نمبر پانچ پہ چلیں گے جہاں پہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے اچھا مل جاتا ہے کہاں 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 کاربار کی لمبائی چوڑائی سے چار میٹر ادھیک ہے ارد پر میں آپ چھتیس ہے تو جو باب کی بیمائے ہوں وہیں گیاد کیجئے تو یہاں پہ ہم کو گرافی بیت سے حل کرنا ہوگا میں آپ کو اس کے سمیقہ اور تک آپ کو پہنچاتا ہوں گرافی بیت سے آپ خود پہنچنے کا پریانس کریں تو کیا کہاں 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 ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی تو بھائی بات سمپل سی آتی ہے کہ اس سوال میں آپ کو لمبائی اور چوڑائی کی بات کیجئے ہیں تو آپ کہیں گے کہ مانا آیتہ کاربار کی جو لمبائی ہے وہ آپ کے کیا ہوگئی یک سے جو چوڑائی ہے وہ آپ کے کیا ہوگئی وائی میٹر ہوگئی اب یہاں پہ کہاں گیا کہ جو لمبائی ہے وہ چوڑائی سے چار میٹر ادھیک ہے تو جو لمبائی ہے چوڑائی ہے ادھر رکھ دیا ہے اب ادھیک ہے تو چوڑائی میں اگر ہم چار جوڑ دیں گے تو بن جائے گا تو یہ سمیہ کنار بن گیا پہلا والا یعنی یک سے برابر وائی پلس چار کیا ہو گیا آپ کا پہلا سمیہ کنار ہو گیا ایسے ہی یہاں پہ دونوں کا اردھ پریمام دیا گیا دیکھیں پریمام کیا ہوتا ہے یہ پورا پریمام ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو دو لمبائے پلس چوڑائیں ملتا ہے یہ پورا پریمام ہو گیا اردھ پریمام کا مطلب دو سے بھاگ آدھا کرنا تو کیا ملا ایل پلس بی یہی ہوتا ہے اردھ پریمام مطلب دونوں بھجاؤں کا یوک پل یعنی یکس پلس وائی برابر کتنا دیا ہے چھتیس دیا ہے بس یہاں پہ ہو چکا یہ دوسرا سمیہ کنار جب یہ دونوں سمیہ کنار مل چکے ہیں تو آپ کو بڑے آرام سے گراف بنا لینا ہے گراف بنانے کے لئے آپ کو پہلے سمیہ کنار کو اٹھانا ہے اور اس کے لئے باکس بنانا ہے ٹھیک ہے دوسرے سمیہ کنار پہلے سمیہ کنار میں کیا ملے گا یہاں پہ x اور y رکھتے ہیں دیکھیں y کی الگ الگ value ہم رکھیں گے 1 رکھیں گے y برابر 1 پلس 4 برابر 5 یہاں پہ 2 رکھیں گے تو 2 4 6 3 رکھیں گے تو 4 3 7 اور 4 رکھیں گے تو 4 4 8 بہت ہی سمپل سا مل رہا ہے ایسے ہی یہاں پہ ہم نکال سکتے ہیں y برابر x کو ادھر بیچ کر کے minus 2 ٹھیک ہے x کی الگ الگ value رکھیں گے تو y کی الگ الگ value ملے گی اور آپ کو یہاں پہ 36 minus کر کے ملتا جائے گا تو جو بندو ملیں گے ان بندو کو اگر آپ گراپ میں درخائیں گے جیسے کہ اس میں گراپ میں درش آئے گا ہے گراپ میں درش آنے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے جو جہاں پہ کٹیں گے وہیں آپ کا حل ملنا سروع ہو جائے گا تو x برابر آپ دیکھیں گے 20 پر جا رہا ہے اور y برابر کتنا سولہ پر جا رہا ہے تو x برابر بی سوروائی برابر سولہ جہی آپ کے اتر ہو جائیں گے بہت زمبہ سا طریقہ رہا ہے چھٹے پرشن پر چلیں گے اور یہاں پہ دہاں سے دیکھیں گے کیونکہ اب ہو رہی ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی تو ہم یہاں پہ جلدی سے جلدی نپٹا دینا چاہیں گے کہا گیا ہے ریکک سمیکرن اتنا دیا گیا ہے دو چلو والے ایک ایسا ریکک سمیکرن لکھئے تاکہ پراب تیوم کا جہمتی نربان پرچھیتی کرتی ہو سمانتر ہو سمباتی ہو تو ان استطیعوں میں ہم یہاں پہ تلنا کی بات کریں گے ٹھیک ہے کمپیئر کریں گے ایوان اپان ایٹو بیون اپان بیٹو ٹھیک ہے پرچھیتی کرتی ہوں جب ایوان اپان ایٹو بیون اپان بیٹو برابر نہیں ہوں گے تب پرچھیت کریں گے یہاں پہ ہم اپنے حساب سے بندوں کو لکھ سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی لکھنے کا طریقہ یہاں پہ دیکھیں سمیکرن آپ کو پورا دیا گیا ہے اب یہاں پہ پرچھیتی ریکھاؤں کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ایوان اپان ایٹو بیون اپان بیٹو برابر نہیں ہونے چاہیے اب دیکھیں یہاں پہ دو یکس پلس تین وائی مائنس آٹھ برابر زیرو ہے اگر ہم پرچھیتی کسنا ہے تو اگر ہم یہاں پہ دو یکس ٹھیک ہے پلس یہاں پہ چار وائی بھی کر دیتے ہیں تو دو بٹے دو برابر ایک تین بٹے چار برابر تین بٹے چار یہ دونوں برابر نہیں ہیں اب سی کے جگہ پہ ہم پلس آٹھ رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ دونوں ریکھا ہے ہمیں ایسا پرچھیتی ہی رہیں گے یعنی کہ ہم کو بس اس کا انپاد برابر نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھنا ہے اور کوئی بھی ہم اپنے سے لکھ سکتے ہیں پرچھے دی بنانے کے لئے اگر بات کریں گے یہاں پہ سمانتر ریکھا کیسے نہیں سمانتر ریکھا کیسے نہیں کیلئے کیا ہونا چاہیے کہ ا اوان اپان اٹو بی اوان اپان بی ٹو برابر ہونے چاہیے پس سی اوان اپان سی ٹو برابر نہیں ہونا چاہیے تو دو بٹے دو یکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ تین وائی کر لیتے ہیں یا پھر ہم یہاں پہ چار اور چھے کر لیں گے دو بیٹے چار برابر ایک بیٹے دو تین بیٹے چھے برابر ایک بیٹے دو پلس تین کر لیتے ہیں یہ تو برابر نہیں ہونا چاہیے یہ استطیق ہونے چاہیے ایسی استطیق میں کیا ہو جائیں گے یہ زبانتر ہو جائیں گے اگر سمپاتی کی بات کی جائے تو سبھی انپان برابر ہونا چاہیے ہم اسی کو دگنا کر لیتے ہیں چار یکس چھے وائی آردنیہ برابر زیرو تو ایسی لائن جو ملے گی وہ کیا ملے گی آپ کو مل جائے گی سمپاتی تو یہ استطیق بنیں گے بہت ہی آرام سے اور بھی الگ الگ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ سے روک نہیں آپ کو کوئی روک نہیں رہا ہے آپ کیسے بھی اس کو حل کر سکتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے اسی طریقے سے حل کیا ہے یہاں پہ جو پرتیبند ہے ان کو لکھ کر کے بتائے گیا ہے کہ یہ برابر نہیں ہونا چاہیے پا کیا اس کی حساب سے اپنے حساب سے ادھرہ بنا لیا ستاتھی اس مال پہ چلیں گے یہاں پہ لکھا گیا ہے سمیکانڈو ایکس منس وی پلس ون برابر زیرو اور تھری ایکس پلس ٹو وائی منس ٹوئل برابر زیرو کا گراف کیجئے تو یہاں پہ دونوں کا گراف کیجنا ہے یہ ایک سچ اچھی تھا تھا انہیں ریکھاؤں کے بیج منت تربوش کے سیرسو کے ندرسان گیاد کیجئے اور پٹن کو چھائیں گے تو یہاں پہ بہت سمپل سا کام ہے سمپل سا کام اتنا سا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کو بھی گراف میں بنانے کے لئے یہ پورا باکس کیجا گیا دوسرے سمیکانڈ کو بھی گراف بنانے کے لئے باکس بنایا گیا اور ان کو دونوں کو کھیج دیا گیا اب آپ یہاں پہ یکس اچھے تو کھیجیں گے یکس اچھے کہ بیج میں یہاں پہ دیکھیں گے جہاں پہ جہاں پہ کارٹے ہیں بندوں کے نردہ سانگلک سے لکھ لئے ہیں اور پھر بھاگ کو رنگ دیا گیا ہے بات سمپل سا کام ہے اور اس میں کچھ کرنا بھی نہیں ہے تو اس کو ایک بار کوشش کیجئے تھوڑی سی لمبی سوال ہے بڑے آرام سی اتنے دانسی کرنے والی سوال ہے تو آپ کو اس کا حل تو مل ہی چاہے گا تو اسے کے ساتھ یہ پرشنہ والی ہوتی ہے سمات اگلی پرشنہ والی کے لئے ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تک لے بہت بہت دانیوا